دیکھیں شہباز شریف کی جو تجویز ہے کہ مذاقرات ہونے چاہیے انا افیشلی یہ پی ٹی آئی کے بھی تجویز ہے کہ ہمیں کوئی بات کرتے چاہیے تو اس میں حکومت کو تھوڑی پاہل کرنی چاہیے اور پھر آگے ہمیں جانا چاہیے پھر دیکھیں کہ پی ٹی آئی کیا جواب دیتی ہے پی ٹی آئی کی پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی جو بھی اس کا فورم ہے اس کو اتھارٹی نہیں ہے اتھارٹی ایک شخص کے پاس ہے جو یہ فیصہ کرے گے وہ نہ کر دے گا ختم ہو جائے گا اس وقت ان کی پوزیشن یہ ہے ان کی اتھارٹی کی یا ان کی سیاست کی کہ تین چار تو پارلیمنٹی لیڈر تبدیل کر چکے ہیں تین چار پی اے سی کے چیئرمنٹ پر لڑائی ہے چلے گی ہے کون انچارج ہے کون پارٹی کو چلانے والا ہے کون لیڈر آف اپوزیشن ہے ان کو ان پارلیمنٹی لیڈر ہے کبھی کسی کا پتہ نہیں پڑھ رہا ہے تو جو فوکس ہے ان کی سیاست کا وہ ایک جگہ پہ جمع ہے کسی فورم کے پاس نہیں ہے تو بات کریں تو کس سے کریں اگر شہباز شریف یہ آفت دے رہا ہے تو کس سے بات کریں کیونکہ جو شخص سے بات کی تھی اسے کہاں میں سیاست داروں سے بات نہیں کروں گا اور شکایت بھی ان کے ساتھ ہے برا بلا بھی ان کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سب کچھ لوگوں نے کیا ہے تو یہ فلسفی سمجھ میں نہیں آتی شہباز نے کہا تو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں اگر یہی سوال میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ جب بات کریں گے اندر سے آپ سے بیٹھ کے آگے بڑھنے کی بات کریں گے آپ کوئی ارثرائنزیشن ہے جب وہ ہم بات کر لیں یہ حقیقت ہے نظام چلتے ہیں جب ادارے آپس میں ایک ہوتے ہیں بہتر نظام سے پچھلتا ہے الیکشنز چار سال کی مدد تو جا پان سالوں ملک کے سیسی حالات کو دیکھ کے فیصل کی جاتے ہیں میں نے آج سے دس پندرہ سال پہلے یہ بات کی تھی اور میڈیا نے بھی اس بات کو بڑا پازیٹیولی اٹھایا تھا مگر ہوا یہ کہ اس وقت جب حکومت آئی تو اس نے کہا کہ یہ ہماری حکومت پان سال ہوگی آنے والی حکومت کے لیے چار سال کی جائے تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ میں اس بات پہ بھی ہم اگری ہے آنے والی حکومت کرے مگر فیصلہ آج کرتے کانسٹوشن میں امنمنٹ آج کرتے صحیح معنی میں مدد ساڑھے تین پولے چار سال سے آگے نہیں چلیے اگر یہ مدد چار سال ہو جائے تو دو سال تو ہم نارمل چل جاتے ہیں لڑائی ماردھار سے دو سال ہم انتظار کر سکتے ہیں کہ بھائی ابھی دو سال ڈائی سال ہو گئے اب ایک سال انتظار کرو تو ایک اسٹیبلٹی آئے گی اداروں میں بھی نظام میں بھی یہ وجہ ہے اصل میری اگر یہ چیز اس وقت دوہزار تیرہ سے شروع ہو جاتی یا آٹھ سے شروع ہو جاتی تو آج اسٹیبل نظام ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے پارلیمنٹ پولٹیکل پارٹیز پھر ادارے کیونکہ اس پالیسی سے سب پہ اس کا اثر ہوگا سب گروت بھی کرے گی آگے بھی بڑھے گی تو یہ تو سب کو ساتھ رکھ کے کرنا پڑے گا